موسیقی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوزوال انڈیا آپ کے ساتھ میں ہوں کا جول نرائن ایک نظر ڈالیں گے اتراخن کی خبروں پر کمپ میلے کی شروعات کے ساتھ سرکشا ویوستہ کو لے کر سسپ پاڑی نے ریشکیش سوارگ آشرم اور مونی کی ریتی شیطرکار نرکشن کیا ہے سوران انہوں نے ستھانیوں اور کمپ میلہ پولیس کو ایک سکول کے اندر بریفنگ دی موقع پر ان کو ڈیوٹی پوائنٹ کے بارے میں بتائے گیا نردیش دیے کہ پولیس سائیم سے کام کرے اور ڈیوٹی کرے یدی کہیں پر بھی کسی بھی پوائنٹ پر ڈیوٹی میں کوئی پروبلم ہوتی ہے تو اس کے لیے اچادیکاریوں کو افگرد کرائیں جسے کی سماسیا کا سمادھان کیا جا سکے موقع پر ٹرافک پلان کو لے کر بھی چرچا کی گئی ایس پی نے بتائے کہ واہنوں کا دباو شہر میں بننے پر سمیہ سمیہ پر الگ الگ ٹرافک پلان لاغو کیے جائیں گے ہائیوے سے کنیکٹیوٹی نہ ملنے کی چلتے ہریپور کلا گاؤں کے لوگوں کا پارہ اب ساتھوے آسمان پر ہے ایک اور جہاں راستوے راجمارگ سے ہریپور کلا گاؤں کی کنیکٹیوٹی نہ ہونے کی چلتے یہاں کی جنتہ پریشانیوں کا سامنا کر رہی تھی اب ان کی پریشانیاں اور زیادہ بڑھنے جا رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ ریلوے پرشاسن دوارہ یہاں موتی چور پر بنے ریلوے فارٹک کو پونڈ روپ سے بند کر یہاں واجہی کو ہی پونڈ روپ سے بند کر دیا جانے کا فرمان جاری کیا جا چکا ہے جیسے ہی ریلوے پرشاسن دوارہ یہ فرمان جاری کیا گیا ہریپور کلا گاؤں کے لوگوں نے گرام پردھان گیتان چلی جکمولا کے نیتیتوں میں سیکڑوں کے سنکھیا میں اکھٹا ہو کر ہریپور کلا ستھٹ فلائیور کے نیچے دھرنے پر بیٹھ گئے اور نیچے ریلوے پرشاسن کے خلاف جمکر ناربازی کی گرام نو نے چیتابنی دی ہے کہ یہ دی تین دن کے بھیتر ان کی سمسے کا سمادھان نہیں کیا گیا تو انشت کالین دھرنے پر بیٹھنے کو مطبور ہوں گے گرام پردھان گیتان چلی جکمولا کا کہنا ہے کہ لگاتار بیبھاگی ادکاریوں کے ساتھ پترہ چار کیا جا رہا ہے لیکن کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ان کا کہنا ہے کہ ہائیوے سے کنیکٹیوٹی نہ ملنے کے کارن ہریپور گلا گاؤں کے چالیس ہزار لوگ پربھاویت ہو رہے ہیں نریندر نگر ون پربھاگ کے بھدرکالی شیطر میں کل دیش شام اچانک ون شیطر میں آگ لگ گئی آگ کے لپٹی تینی تیز تھی کہ کچھ سمیہ میں جنگل دھو دھو کر جننے لگا سوشنا پر ون بیبھاگ کی ٹیم موقع پر پہنچی اور آگ پر کابو پانی کی کوشش کی لیکن دے رات تک جنگل ڈلتے رہے موقع پر پہنچے ون آدھکاری کا کہنا تھا کہ نریندر نگر ون پربھاگ کے الگ الگ تین شیطروں میں آگ کی سوشنا کے بعد ان کی ٹیم لگاتار آگ بجھانے کی کوشش کر رہی ہے جس پر کافی حد تک کابو بھی پالیا گیا ہے ون شیطر سے سٹھے آبادی لاکے کے لوگوں میں کافی دہشت ہے گرمی کے موسم میں اکثر ون شیطر میں آگ کی گھٹناوں میں تیزی آ رہی ہے سیون سمپدہ کو بھی کافی نقصان ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے لالکوان کے بندو خطہ شیطر میں بیتے روز لگی گہوں کے کھیت میں بھیشن آگ میں بارہ بیگا گہوں کی فصل جل کر راک ہو گئی وہیں آکے کبر ملتے ہی بھاجپا کے وریشنی تا اور پورو نگر پنچایت ادھیاکش پاون کمار چوہان نے موقع پہنچ کر کھیتوں کا معاینہ کیا ساتھ ہی اگمی پیڑت کسانوں سے ملاقات کر انہیں سرکار سے ہر سمبھ مدد لانے کی لیلی ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے اوبزرادی کاری سے فون پر وارتہ کا جل سے جل کاروائی عمل میں لانے کی نردیش دیئے ہیں اور اسی بیچ اس وقت کی بڑی جانکاری دہرادون سے مل رہی ہے سی ام تیرہ سنگھ راوت نے بڑا فیصلہ لیا ہے سی ام تیرہ سنگھ راوت نے ایت رویند کے کارکال میں بنائے گئے دائیت و دھاریوں پر گاج گرائی ہے سبھی دائیت و دھاریوں کو ہٹایا گیا ہے اور آگے بڑھتی روکرین کی کچھ اور خبروں کا نینیتال ہائی کوٹ نوترہ کند کے قریب پاس سو کروڑ روپے سے ادھیک کے چورچی چھاترویتی گھوٹالے کے ماملے میں دائیت جنہیت یاجکہ پر سنوائی کی اس دوران کوٹ نے ایس آئیٹی سے پوچھا ہے کہ گھوٹالے کے جاج دھیمی گتی سے کیوں چل رہی ہے کوٹ میں پیش ایس آئیٹی کی جاج رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایس آئیٹی پانچ سماج کلیانے دکاریوں کے خلاف کیس چلانا چاہ رہی ہے لیکن سرکار کی اور سے انہیہ عنومتی نہیں دی جا رہی جس کے جواب میں سرکار کی اور سے نیوکت سپیشل کاؤنسل پشپا جوشی اور للیت سامنٹ نے کہا ہے کہ سرکار سے انہیمتی دی دی ہے جس کے بعد کوٹ نے سرکار کو سماندھ میں شپت پتر پیش کرنے کو کہا ہے وہیں کوٹ نے ایس آئیٹی کو جانچ میں تیزی لانے کی نردش دیتے میں ماملے کی اگلے سنوائی کے لیے انیس مائی کی تاریخ تے کی ہے مکہ نیائی دھیش، آر ایس چوہان اور نیائی مورتی آلو کمار ورما کی کھنٹ پیٹ کے سمکش ماملے کی سنوائی ہوئی ماملے کی انسوار دہرادون نیوازی رویندر جگران اور انہی نیائی کورٹ میں جانیت یاچکا دار کر کہا تھا کہ پردیش میں انسوچت جاتی اور جن جاتی کے چھاتروں کی چھاتروٹی کا گھوٹالا ورش 2005 سے کیا جا رہا ہے یاچکا میں کہا گیا کہ یہ گھوٹالا قریب 500 کروڑ سے زیادہ کا ہے یاچکا کرتا نے ماملے کی جوار سی بی آئی سے کرانے کی مانگ کی تھی پیسے پی نے ان کو گیر ضروری تو ان کو ہٹا کے ہی کر دیا نا تو وہ تو آپ لوگوں نے حلہ مچا دیا میڈیا نے تب ان کا نام جو ہے سٹار پچارک کی لسٹ میں ڈالا ورنہ آدھیج زیادے بیدھائک تو سٹار پچارک کی لسٹ میں ہے اور ابھی جمعہ جمعہ پورو ہوئے بھوتپورو ہوئے مکھے منتری بڑے بھائی آدھرنیا تریوین سنگھ راوز جی کو اس یوگی بھی نہیں سمجھا وہ سرکار نے ان کو ہٹا کے بتا دیا یہ ہمارے کسی کام کے نہیں حریدوار میں ناراض سنتوں نے دیرات کمپ اپر ملادکاری ہرویر سنگھ پر حملہ کر دیا جس میں وہ غائل ہو گئے ان کی بچاو میں آئے گنر کو بھی پیٹا گیا گھٹناک کنخل کے بیراغی کیمپ مکھٹی ہے جوہاں مکمب کو لے کر ان دنوں بیراغی اکھاڑوں کے سادھو سنت جمع ہو رہے ہیں اور بیراغی کیمپ میں اکھاڑوں کی جگہ پر اب اوستھاؤں سے سادھو سنت ناراض بتایا جا رہے ہیں اس کو لے کر کمپ اپر ملادکاری ہرویر سنگھ سادھو سنتوں سے وارتہ کے لیے بیراغی کیمپ پہنچے تھے اس دوران ناراض کس سنتوں نے ان پر حملہ کر دیا سوچنا پر گھٹنا کی گمپیٹا کو دیکھتے ہوئے میلا پولیس اور اچھا دیکاری موقع پر پہنچے کمپ اپر ملادکاری ہرویر سنگھ سے جوانکاری جڈائی گئی ہے وہیں اکھل اکھاڑا پریشوت کے راستری ادھیاچ نریند گری نے گھٹنا کی نیندہ کی اور گھٹنا کی جارج کے لیے اکھاڑوں سے ٹیم گھٹھت کر کاروائی کرنے کی بات کہی ہے ویدھان سبھا چناب نزدیک آتے دیکھ اب لیس ڈون ویدھان سبھا کی جرنت اپنی شیطر کو پرگرتشیل بنانے کی لیے وکار سے ساروکار رکھنے والے پرتیاشی کو ڈھونڈنا شروع کر رہی ہے جس میں لیس ڈون ویدھان سبھا کی جنتہ نے سلٹیٹی میں کارکرم کا ایجن کیا جس میں بطور مکھیتی تھی سماجی کارکرٹی کانگریس کی رنجنا راوت کو بلائے گیا زوران شیطر کی جنتہ نے اس مسیاؤں سے رنجنا راوت کو افغت کر آیا جنتہ نے رنجنا راوت سے لیس ڈاؤن ویدھان سبھا سے چناب لڑنے کی اپیل کی ہے گرامنوں کا کہنا ہے کہ دس سالوں سے لیس ڈون ویدھان سبھا سے بھاچپا کے دلیپ راوت ویدھائک ہے لیکن ان کا ویدھان سبھا سے دور دور تا کوئی ساروکار نہیں ہے ان دس سالوں میں پیجل سرڑک سکشہ کی سمسیائیں جس کی تصبنی ہوئی ہے جہاں کچھ کارے ہو بھی رہا ہے تو وہاں برسٹ اچار کی بھیٹو بھی دکھائی دے رہی ہے مسوری سیو نریندر پانت کی ادھیکشتہ میں مسوری کوتوالی میں سامودائک سمپرک سمہو بیٹھک آئی جن کیا گیا بیٹھک میں تھانا سھانیے کے سی ایل جی میمبرز فریشن آگرے کفیپار سنگ ٹیکسی یونین ہوتل ایسیشن کے سدسیوں دوارہ پرتیبھا کیا گیا سبھی سے مسوری کی سمسیاؤں تتھا سمسیاؤں کے سمادھان پر چرچہ کی گئی اگامی پرٹن سیزن کو لے کر چرچہ کر سجھا لیے گئے ہیں تتھا شہر کی شانتی اور کانون ویوستہ کو لے کر بھی چرچہ کی گئی ہے اور اگامی پرٹن سیزن کے دوران پرٹیبھوں کے آوہ گوان یا تا یاد نی انترن پارکنگ ویوستہ پر چرچہ کی گئی تتھا کووید نائنٹیڈ کے بڑھتے خطرے کی روک تھام اور بچاہ کو لے کر سبھی کو جاگ روک کیا گیا ہے یہاں پر مسوری کے بیوین بھاگو میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کا ریپریجنٹیشن اس میٹنگ کے میں تھا اور اسپیشلی ہوتل اسیویشن ٹیکسی اسیویشن اور ہمارے جو بیاپار سنگ ہے ساتھی ساتھ ہمارے جو ڈیفرنٹ کمیونیٹی گروپس ہیں ان کا یہاں پر کنورجنس کیا گیا یہاں لگا ہمارے یہ پریاس رہے گا کہ ہم ہر مہینے میں یا ڈیڑھ مہینے میں اس میٹنگ کو ایک بار جرور کریں گے اور جو ڈیفرنٹ سمجھیاں ہیں جو یہاں پر ٹرافک کی ہیں یا بہاری میکتی کوئی آ کر جا جو ستھیا پر نہیں ہو پا رہا ہے یا کوئی آ کے رہ رہے ہیں یا پھر کوویڈ ریلیٹیڈ ایپروپیٹ بیہیویر جو ہم نے پالن کرانا ہے اس کے سمجھ میں یہاں پر چلچہ کی اترہ کن میں برتے کورونا سنکرمان کو لے کر پرشاہ سنے کمر کسلی ہے جس کو لے کر دہرادون زلادکاری دوارہ سبھی پرٹنس تھلو کے اوبزلادکاریوں کو نردیش دیے گئے ہیں کہ سبھی اوبزلادکاری یہ سنشت کریں کہ سبھی ہوتلوں ریسورینٹ آدھی جگہ جگہ کوویڈ نائنٹین اور سرکار دوارہ جواری دشا نردیشوں کا سکتی سے پالن کیا جا رہا ہے یا نہیں اوبزلادکاری مسوری کے نردیش کے بعد نایاب تحصیل دار جسپال سنگ رانہ دوارہ پولیس بل کے ساتھ مسوری کے ویبن ہوتلوں کی سگنچ چیکنگ کی گئی وہ سبھی کو کوویڈ نائنٹین کے نیموں کے ساتھ سرکار دوارہ جواری دشا نردیشوں کا پالن کرنے کے ساتھ کمرے میں سانٹائزر آنیوار روپ سے رکھنے کے ساتھ ماسکو ہر حال میں پہننے کے نردیش دے رہے ہیں وشو پرسید گنگوٹری نیشنل پارک گریش مکال میں چھے مہینے کے لیے پارک پرشراسن کے اور سے کھول دیا گیا ہے وقت ورش کورونا سنکرمن کی وجہ سے گنگوٹری نیشنل پارک میں بہت کم پروت روحی اور پرچک پہنچے تھے وہیں پارک پرشراسن کو امید ہے کہ اگر کورونا دوبارہ نہیں بڑھتا تو اس بار بڑی سنکھیا میں پرچک اور پروت روحی گنگوٹری نیشنل پارک کا روح کریں گے اور اسے کے ساتھ اتراخان کے خبروں میں اتنا ہی ہیں آپ بڑھے رہے نیوز وال انڈیا کے ساتھ